جو بیسویں پرتگیہ ہے بابا صاحب نے اس میں کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ بہت دھرم ہی ست دھرم ہے دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور آج تو لوگ صرف سنو سنائی بات کرتے ہیں بابا صاحب نے تو اپنے جیون میں اپنے پورے جیون میں اس کو نہ کئول اپنایا پورے جیون میں اس پر آچرن کیا اور سب کچھ سارا باد ساہت پڑھنے کے بعد پالی میں جتنا ساہت تھا سب کچھ پڑھنے کے بعد اور باقی سارے دھرم گرانتوں شاستروں کو پڑھنے کے بعد بابا صاحب نے یہ نشکر سے نکالا کہ بہت دھرم ہی ست دھرم ہے آکر ست دھرم کے گون کیا ہوتے ہیں ست دھرم کے گون یہی ہیں کہ وہ سب کے کلیان کے لیے ہو ست دھرم کے گون یہی ہیں کہ وہ کسی میں بھید بھاو نہ کرے اونچ نیچ کا بھید بھاو نہ کرے اور ست دھرم یہی ہے کہ وہ ویتی کو انتی کے شکھر پڑھ لے جائے اگر ہم بہت دھرم کو بھگوان بودھ کی شکشہوں کو پوری گہرائی میں جا کر ہم سوچیں ان کا چنتن منن کریں ان کا عدین کریں اور اگر وپشنا کے اندروں میں جا کر وپشنا کے مادم سے اس کو اپنے جیون میں انوباب کریں تو ہم نشیت اپسے پائیں گے کہ بہت دھرم ہی بھگوان بودھ کا بتایا ہوا دھرم ہی ست دھرم ہے دوسرا کوئی اوہ دھرم ست دھرم نہیں ہے کیونکہ سب جاتی پات پر آدھارت ہیں یا اونچ نیچ پر آدھارت ہیں صرف کہتے ہیں لیکن ان کے آچرن میں کہیں بھی سمانتہ نہیں ہے کہیں بھی بھید بھاو سے مکتی نہیں ہے اس لیے بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹ کرنے کہا کہ بہت دھرم ہی ست دھرم ہیں ایسا میں مانتا ہوں تو جو بیسویں پرتگیا ہے وہ یہ پرتگیا ہے بابا صاحب کی اور ہمیں بھی اس کو اپنے جیون میں اپنا نہ چاہیے کیونکہ میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے انوباب کے آدھار پر کہتا ہوں میں بھی وپشنا کر کے آیا ہوں پانچ بار میں وپشنا کر کے آیا ہوں تو میں انوباب سے جانتا ہوں کہ بہت دھرم ہی ست دھرم ہے سب کے کلیان کا مارک ہے سب کی انتی اور ترقی کا مارک ہے ہمیں بابا صاحب کی پرتیگیاؤں کو عمل میں لانا چاہیے ان کا اچھر سے پالن کرنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے